جشنگا جی جشی رام سیتہ رام سامن کے مہنے میں ہر سو امار کو گھر سے دو دیے لے کر پھاکوان مہادے کی سیوالے جائیے ایک دیا تو مہادے کی سیولنگ پاس جلا کر رکھ دینا جہاں سے سیولنگ کا جل گرتا ہے یعنی جلدھاری کے پاس پھر دو سا دیا اسی جلدے دیپک سے جلانا ہے اور پھر اس دیو کو ڈھک کر لائیں جس سے وہ دیا بوچھے نہیں اور پھر گھر کے پرمک دروازے کے داہنے ہاتھ پر اس گھی کے دیو کو جلتا ہوا رکھ دیجئے اسے آپ کے گھر میں جادو ٹونا ٹوٹکا یا کسی برکار کا پروہاو نہیں ہوگا یہ اس کی بہت بڑی مہمہ ہے سمبھو ہو تو ہر سامن بھر ہر سو امار کو جرور کیجئے کیونکہ یہ اپائے ہم سویم بھی کرتے ہیں اور آپ کو بھی کرنے کی سلا دیتے ہیں وہیں کہا گیا ہے کہ یادی لال کلاوہ تلسی میں آپ باندھ ہوگی تو جیون میں کبھی بھی بیپتی نہیں آئے گی پوجہ کرتے سمیں دیوتاؤں کو آپ کلاوہ پہناتے ہو تو مورتیاں کھنڈیت نہیں ہوگی یادی پیپل میں کلاوہ بانتے ہیں تو پتردو سماپت ہو جاتا ہے اور گھر میں برکار یادی آپ کے آس پاس کوئی پیپل ہے تو اس کی پوجہ کے بینا مت چھونا کیونکہ جس پیپل کی پوجہ نہیں ہوتی اس پر بھوت پریت رہتے ہیں جس پیپل کی پوجہ ہوتی ہے اس پیپل پر سبھی دیوتا رہتے ہیں ایسا پت پران میں وڑی تھے آپ کو گلت سپ نہیں آئیں گھر میں سمردھی پڑے گی آکال موتیں نہیں ہوں گی پیپل کی پیڑ میں کلاوہ باندھنے سے وہیں سمیں کے بریش کے تنے میں دی کلاوہ باندھا جائے تو راہو کیتو کی دسہ سماپت ہو جاتی اسے ایک تو دھن کا ناس نہیں ہوتا اور دوسرے ایکسیجن نہیں ہوتا اور یہ سب ساون کی مہنے میں کریں گے تو بڑے پروہاوی ثابت ہوتے ہیں اور کہا گیا کہ دکیلے کی پیڑ میں کلاوہ باندھتے ہیں تو گھر میں بہو کا جھگڑا سماپت ہو جاتا ہے وہی سیولنگ کی پرنڈی سے اپنے برابر کا کلاوہ ناپ کر باندھنے سے اکال مرتیوں نہیں آتی ہر ہر مہادیو